دوبی فوت ہو گیا میں نے کہا میں غوث پاک کا دوبی ہوں فریشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوال ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا بتا بتا رب بتا تو غوث پاک کا بتا رہا ہے کہتے ہیں دو تین دفعہ کھا جاگ رہے ہیں کہتے ہیں حضور غوث اعظم اس کی قبر میں تشریف لائے قبر میں حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو کیوں تنگ کرتے ہو میرے یہ کوئی لہوارس ہے اس کو تنگ کر رہے ہو کہا حضور اللہ کا پتا بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبدالقادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے اس نے تو ساری دندگی کپڑے دو کے دیئے فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرما مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں ہم پوچھتے ہی نہیں عبدالقادر جانے اور خدا جانے بات ختم ہو گئی الحمدللہ وکفا وصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ اما بات معزز ومحترن ناظرین سامعین آپ نے پھر اجمل قادری صاحب کا بیان سنا ہو گئے جس میں وہ غوث اعظم کو کبر کے اندر تشریف لانے کا ذکر کرتے ہیں دھوبی کا واقعہ ذکر کرتے ہیں غوث اعظم کا اور دیگر بریلی علماء بھی اس کو اپنی کتوب میں بیانات میں پیش کرتے ہیں تو تاثر یہ دیتے ہیں کہ غوث اعظم کی نسبت ہی کافی ہے قبر کے عذاب سے یا قبر کے سوال و جواب سے قبر کی پکڑ سے بچنے کے لئے یا یہ کہ اگر آپ قادری ہیں غوث اعظم کے مرید تو کل کوئی قبر میں جائیں گے معذر اللہ تو سوال و جواب کے وقت غوث اعظم آ جائیں گے قبر کے اندر اور آپ کو صحیح سوال و جواب دلوا دیں گے فرشتوں کے سامنے سب سے پہلے تو ہم اس واقعے کی حیثیت خود بریلی کتب سے پیش کر دیتے ہیں کہ بریلی اقابر کا اس واقعے کے بارے میں کیا خیال اور کیا نظریہ ہے چنانچہ بریلیوں کے فقیح الامت مفتی مولانا جلال الدین امجدی صاحب سے جب اسی واقعے کے بارے میں پوچھا گیا تو اپنے فتاوہ فقیح الملا جل دو صفحہ نمر چار سو گیارہ جو شپیر برادرس کی چھپی ہوئی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت بے اصل ہے اسی کوئی اصل نہیں اس کا بیان کرنا درست نہیں لہذا جس نے اسے بیان کیا وہ اس سے رجوع کرے اس سے رجوع کرے گا اور اگر آئندہ اس سے روایت اور آئندہ اس روایت کے نہ بیان کرنے کا آہد کرے وعدہ کرے کہ وہ آئندہ اس روایت کو بیان نہیں کرے تو خود ان کی ہاں یہ روایت بے اصل ہے جھوٹی ہے گرنٹو ہے اسی طرح یہ فتاوہ شار بخاری میرے ہاتھ میں ہے اس کی جل نمبر دو ہے اور صفحہ نمبر ہے ایک سو چوبیس ایک سو پچیس اور ایک سو چوبیس اس میں اسی واقعے کو کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ نظم کی اس وقت میں پوچھا گیا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ یہ جو نظم میں مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ سوال قبر کے سوال اور جواب کے وقت غوث آزم آتے ہیں یا غوث آزم کا دھوبی کے ادھر اپنے آپ کو کافی یہ فرمائیے اس مشہور حدیث کے مخالف ہے جس کے اندر آتا ہے کہ جب قبر میں مردے کو رکھا جاتے تو منکر نقیر آتے اور سوال کرتے ہیں بقید اگر مومن ہو تو جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دین میرا اسلام ہے لہذا اس نظم میں یہ جو کہا گیا ہے اس نے دونوں سوالوں کے جواب میں وہ کہا وہ اس حدیث کے خلاف ہے یعنی یہ کہنا کہ قبر میں غوث آزم آتے ہیں یا دھوبی کا کتہ اتنا کہہ دیں کہ میں غوث آزم کا دھوبی ہوں یہ اس مشہور حدیث کے خلاف ہے اسی طرح یہ میرے پاس ان کے مفتی عبدالواجد قادری کی فتاوہ یورپ ہے اب ان کے معتبر آدمی شبیر برادرس اس کا صفحہ نمبر ایک سو بیس ہے اسی واقعہ بارے میں لکھتے ہیں غالباً یہی واقعہ یا اس کے مثل تفریخ خاطر میں ہے لیکن اس کے بیان میں تحقیق ضروری ہے یوں ہی مبہم طور پر بلا توزی کے بیان کرنا خلاف احتیاط سے جس سے بچنا ضروری ہے تو یہ آپ کے بذرگوں کے تین فتاوہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے بے اصل ہے اس سے بچنا چاہیے اس کے بیان کرنے کا اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے جب واقعہ بے اصل ہے تو پھر اس کی بنیاد پر یہ عقیدہ رکھنا کہ کور میں غوث آزم آتے ہیں یا غوث آزم کی نسبت کا یہ بخشش کے لیے یا غوث آزم آ کر سوالوں کا جواب دے دیں گے میں کہتا ہوں اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی بات حضرت اس بات میں ملفوضات حکیم العمت کا حوالہ پیش کرتے ہیں اہلِ بجت پہلی بات یہ کہ جب خود آپ کی کتابوں نے اس کو بے اصل قرار دے دیا تو آپ کے لیے آپ کی کتابیں حجت ہونی چاہیے ہماری کتابیں حجت ہونی چاہیے ہمیں تو معذلہ ویسی آپ ایمان سے خارج قرار دیتے تو اپنے عقیدے کے لیے آپ کو اسی کتابیں ملیں تو آپ کے مذہب پر اجائز نہیں باقی رہی بات حکیم العمت حضرت مولا شفریت حانی صاحب انہوں نے کی ملفوضات کی تو دیکھیں اس فعالے سے بھی ہم وضعات کر دیں کہ اس طرح کے جو ملفوضات ہوتے ہیں یا واقعات حکایاتی کتابیں ہوتے ہیں اس میں رتو بیابی سب کچھ ہوتا ہے میرے بھئی جب صحیح ستہ کے اندر ضعیف روایتیں ہیں غیر معتبر روایتیں ہیں جب بخاری مسلم کی شرط پر جمع کی جانے والی کتابوں میں موضوع تک روایتیں آ گئی ہیں جب صحیح کا التزام کرنے والے محدثین سے بھی جھوٹی روایتیں اپنی کتابوں میں آ گئے تو کسی کے جمع کردہ ملفوضات یا حکایات یا واقعات مربع درست ہو یہ کہاں سے سابق ہے لہذا اس کا اول جواب تو یہ کہ اس واقعے کو ہم بھی تسلیم نہیں کرتے بھلے وہ کسی بھی کتاب کے اندر ہو یا واقعہ جھوٹا بے اصل اور ملفوضات آپ کے ہاں ویسے بھی معتبر نہیں ہوتے کسی کے یہ میرے پاس مفتی حنیف قریشی صاحب کا مناظرہ ہے گستاخ کون اور اس کا صفحہ نمبر پانچ سو تیس ہے اس میں لکھتے اکثر صوفیہ سے منصوب ملفوضات میں رتو و یاب اس کی بھرمار ہے اور ان کی کوئی تاریخی اور یقینی حیثیت بھی نہیں تو اس میں تو روپت و یاب اس کی بھرمار ہوتی ملفوضات میں یہ میرے پاس مولانا شف سیالی صاحب جو آپ کے مناظرے آزم یا شف العلماء ہیں ان کے مناظرہ جھنگ ہے جدید ایڈیشن ہے اور اس کا صفحہ نمبر ایک سو تینتیس ہے اور پھر ایک سو انتالیس ہے ایک سو تینتیس میں ملفوضات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ معاملہ یا تو ملفوضات جمع کیے ہیں یا بعض حضرات کی اپنی خوش فہمیاں ہیں یعنی جو ملفوضات ہوتے ہیں بعض حضرات کے اپنی خوش فہمیاں ہوتی ہیں اور صفحہ نمبر ایک سو انتالیس پر لکھتے ہیں کہ مرید کے جمع کردہ ملفوضات کو جو عقیدت کے اندر آ کر جمع کیے گئے ہیں ان کو سند بنا لینا یہ کافی نہیں ہو سکتا یعنی کسی مرید کے جمع کردہ ملفوضات جو عقیدت میں آ کر جمع کیے جاتے ہیں ماز اس کو سند بنا درست نہیں ہے تو لہٰذا ماز ملفوضات کو سند بنانا جبکہ وہاں کے ہاں معتبر بھی نہیں ہیں اس کو سند بنانا پھر وہ بھی عقیدت کے لیے یہ بلکل بھی درست نہیں ہے اور اگر آپ نے سند بنانا ہے تو پوری بات نکل کرے جو ملفوضات کے اندر ہیں چنانچہ پوری بات کس طرح یہ ملفوضات ہیں جن نمبر دو ہے صفحہ نمبر سو اور ایک سو ایک ملفوض نمبر ایک سو تینتیسے فرمایا ایک مولی صاحب کی ایک سوال کی جواب میں فرمایا آپ تو اسی پر تعجب کر رہے میند مولانا فضل امان صاحب گنج مراد آبادی رحمہ اور سے خود اس سے زیادہ عجیب ایک حقیت سنی جس میں توجیح کی بھی ضرورت ہے اور کوئی بیان کرتا تو شاید یقین ہونا بھی مشکل ہوتا اور بہت ممکن تھا کہ میں سن کر رد کر دیتا وہ یہ کہ ایک دھوبی کا انتقال ہوا جب دفن کر چکے تو منکر نکیر نے آ کر سوال کیا من رب کا ما دین وہ جواب میں کہتے ہیں مجھ کو کچھ خبر نہیں میں تو غوث آزم رحمت اللہ علیہ کا دھوبی ہوں اور پھر حقیقت یہ جواب اپنے ایمان کا اجمالی بیان تھا کہ میں ان کا ہم عقیدہ ہوں جو ان کا خدا وہ میرا خدا جو ان کا دین وہ میرا دین اسی پر اس کی نجات ہو گئی باقی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا ایمان بھی اجمالی تھا ماس تعبیر اجمالی تھی کیا مطلب اول دو حقیم علمت ازم مولا شفاری تھانی صاحب رحمت اللہ خود اس واقعے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر یقین کیا جائے اگر میں اس کو ویسی سن لیتا تو میں اس کو رکھ کر دیتا لیکن چونکہ مولانا فضرمان گنج مرادہ عبادی صاحب رحمت اللہ ہمارے بھی اور بریل حضرت کے بھی بزرگ ہیں میں نے ان کی زبان سے سنی لہذا ایک توجیہ ان کی بیان کر رہے ہیں جسے ہم علی سبیل تنظل اور سبیل فرض کہتے ہیں کہ واقعہ تو درست نہیں ہے لیکن اگر یہ معنی کیا جائے تو شاید کسی نہ کسی حد تک قابل قبول ہو ورنہ نہیں اور وہ معنی کیا تھا وہ معنی وہ والا نہیں تھا جو ہمارے اہلِ بیدت حضرت لیتے ہیں کہ غوثِ پاک کی نسبت کافی ہے اس کو تو خود حضرت تھانوی رحمت اللہ رکھ کر رہے ہیں یا یہ کہ غوثِ پاک کبر کے اندر آتے ہیں اس کو خود حضرت تھانوی رکھ کر رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ دراصل انہوں نے جواب اجمالی طور پر دیا تھا کیا مطلب جواب تو تیرا رب کون ہے تیرا دین کون ہے تیرا نبی کون ہے یہی دیا تھا کہ میرا دین اسلام ہے میرا رب اللہ ہے میرا نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیا تھا کسی غوثِ آزم نے ان کو آ کر جواب نہیں دیا یا غوثِ آزم کی نسبت کافی نہیں ہوئی لیکن اس جواب کا طرز بدل لیا کہ بھئی جو حضرت شیخ عبدالقادر جلان میں کہا رب ہے وہی میرا رب ہے جو ان کا نبی ہے وہی میرا نبی ہے اور جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے لہٰذا یہ کہنا کہ ماز غوثِ آزم کی نسبت کافی ہے اس بنا پر تو خود وہ اس واقعے کو رکھ کر رہے ہیں تو اول تو خود حضرت تھانوی رحمولہ کا اس واقعے پر شرا صدر نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ میں نے کسی اور سے سنا ہوتا تو میں اس کو رد کر دیتا میں اس کو نہیں مانتا لیکن چونکہ ایک سیقہ آدمی سے سنا لہذا صرف توجی بیان کر رہے ہیں اس کی مثال میں دوں گا آپ کو یہ میں پاس مناظرہ جھنگ ہے مناظرہ جھنگ ہے اور اس کا صفحہ نمبر دو سو بیاسی ہے اس میں لکھتے ہیں کہ تو کہتے ہیں ابن حجر کیا کہتے ہیں ابن حجر کہتے ہیں کہ ہر چیز جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ کی طرف کی جائے اسے گھٹیا سے یاد کرنا یا گھٹیا کے الفاظ سے یاد کرنا یہ کفر ہے اور اس ساتھ میں کافر ہو جائے گا لیکن فرماتے ابن حجر نے ان کی اس عبارت پر تو قضا کرتے فرمایا اگر اس شخص کا علم اور صحاب تحقیق ہونا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت سے شرسار ہونا ہمیں معلوم نہ ہوتا تو اس کلمے کی وجہ سے اس پر بہت بڑا سنگین فتوہ اور کلمہ شرعی آگ کیا جگہ اب دیکھو ایک چیز غلط ہوگی پاک پیغمبر کی گستاخی بھی ہوگی لیکن کسی صحیح آدمی کس سے آپ کے پاس نکل ہو کر آئی ہوگی تو آپ اس کے ایک مناسب توجی کریں گے اس توجی کے ساتھ اگر کوئی نکل کرتا ہے تو اس کے نکل کی گنجائش بھی ہے نہیں تو غلط غلط ہی رہے گی اسی طرح اس کی کوئی اسی طرح حاکیم علمت حضرت مولا شیف علی تھانی صاحب رحم مولا فرماتے ہیں کہ واقعہ تو غلط ہے واقعہ تو مردود ہے عام آدمی کی طرف سے یہ واقعہ نکل ہوتا تو مرد کرتے ہیں لیکن چونکہ نکل کرنے والے ایک بڑے آدمی ہیں کئی کو غلط فہمی میں مختلع نہ ہو جائے تو ایک توجی بیان کر رہے ہیں کہ غوثِ آزم قبر میں نہیں آتے پھر تو واقعہ مردود ہے غوثِ آزم کی نسبت کافی نہیں ہے پھر تو واقعہ مردود ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث ہی کے موافق اگر مومن ہوگا تو میرا رب اللہ ہے میرا نبی محمد ہے میرا دین اسلام ہے یہی جواب اس غوثِ پاک کے دھوبی نے بھی دیا لیکن طرز جواب کا ودل لیا کہ پھر جو ان کا رب ہے وہ میرا رب ہے جو ان کا نبی ہے وہ میرا نبی ہے ایک اور مثال لے لیں حدیثِ جاریہ ہماری کتابوں کے نمشور حدیث ہے جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے پوچھا ایک لونڈی سے پوچھا کہ آئی نا رب کی تو اس نے آسمان کے طرف اشارہ کیا اور جو اہل الحدیث حضراتیں یا حنابلہ حضراتیں وہ اس حدیث سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کا مقام وہ آسمانوں میں عش پڑھیں اب ہمارے ماتوردیہ کیا جواب دیتے ہیں اول تو ماتوردیہ اس روایت کو ہی درست نہیں سمجھتے کسی روایت کے اندر شدید استراب لازے روایت ہی درست نہیں ہے عقیدے کے باب میں ایسی روایت پیش ہی نہیں کی جا سکتی اور اگر اس کو درست مال لیں تو اس کی جو توجیہ آپ نے نکل کی وہ توجیہ غلط ہے اس توجیہ کے ساتھ تو حدیث بھی قابل رہت ہے ہاں ایک صحیح حدیث توجیہ ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ وہ دراصل چونکہ گھنگی تھی تو چونکہ کافروں کے بھت زمین پر رکھے ہوتے تھے زمین پر ہوتے تھے تو انہوں نے اس سے امتیاز کرنے کے لیے مات اشارہ کر دیا کہ جو زمینوں والے بھت ہے میں ان پر ایمان نہیں رکھتی تو وہ اشارہ محض ان زمینوں والی بھتوں سے برات کے اظہار کی لیتا ہے اس توجیہ کے ساتھ اللہ کیلئے مکان بھی ثابت ہوا اور حدیث کا مفہوم بھی درست ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ یہ روایت ہے تو غلط جو غوث پاک کے دھوبے کی ہے اور اس توجیہ کے ساتھ اس توجیہ کے ساتھ بریلی حضرات نکل کرتے ہیں اس توجیہ کے ساتھ بھی غلط ہے لیکن اس کی اگر یہ توجیہ کر لی جائے جو عزت حکیم علمت مولا شفری تھانی صاحب رم نے کی ہے تو اس توجیہ کے ساتھ اسے کسی حد تک قبول کیا جا سکتا ہے لہٰذا جو ہے اہلِ بیدت حضرات سے درپاس ہے کہ اول تو روایت خود آپ کے مذہ پر بے اصل قابل رد ہے اسے بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے آئندہ نہ بیان کرنے کا آپ بادہ کریں آپ کے لئے آپ کیا قابل حجت ہونے چاہئے اور اگر حکیم علمت مولا شفری تھانی صاحب رم نے مولا کے حوالے سے ہی نکل کرنے تو جو انہوں نے کہا اسے دبار سے نکل کریں انہوں نے پہلی بات تو یہ کی کہ اس روایت پر اعتماد کرنے کو دل نہیں کرتا کوئی اور نکل کرتا تو میں رد کرتا معلومہ کہ اصلِ اصل کے دبار سے روایت قابل رد ہے مردود ہے اور ملفوزات میں سے ملفوزات ویسی متبر نہیں ہے اور اگر قبول بھی کیا جائے تو اس معنی سے نہیں کہ نسبت کافی ہے جیسے کہ آپ کہتے ہیں یا اس معنی میں نہیں کہ غوث آزم کبر کے اندر آتے جیسے آپ کہتے ہیں یا اس معنی میں نہیں کہ ماز غوث آزم کا مرد ہونا کافی ہے بخششکل نہیں بلکہ اس معنی میں کہ اصل اصول آپ پر وہی چلے گا اپنے عقیدے کے مطابق آپ کو سوالوں کے جواب فرشتوں کو دینے پڑیں گے ہاں ان کا طرز بدل سکتا ہے جیسے کہ یہاں اس نے طرز بدلیا کہ جواب تو دیا لیکن طرز ہی اختیار کیا کہ جو شیخ عبدالقادر جلن کا رب ہے وہ میرا ہے جو ان کا نبی ہے وہ میرا نبی ہے اور جو ان کا دین ہے وہ میرا دین ہے اللہ پاک ہمیں باتوں کو سمجھنے کی عقیدہ توحید پر کار بند رہنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ